آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو آپ نے اینڈ تک پوری دیکھ لی تو یہ آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ کوئی بھی پولیس والا نہ آپ سے رشوت مانگے گا نہ آپ کو بلیک میل کرے گا اور نہ ہی آپ کو کسی بھی لحاظ سے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ وہ اٹھا آپ سے ڈرے گا تو کیسے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام خالد باری ہے میں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہوں میں نے اللم کیا ہے بیئی انورسی سلامباز سے یہ جو ویڈیو میں آج آپ کے لئے بنا کے سپیشل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو اینڈ تک دیکھئے گا اور گوھر سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور نہ صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیجئے گا کیونکہ اس کو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو تھوڑی سی بہادری مہارت دکھانے کی ضرورت ہے اور جب آپ اس میں اپنی اپلیکیشن کریں گے تو پھر آپ کو ریزلٹ ایسے سامنے آئے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر سارے لوگ پاکستان کے اس ویڈیو پر عمل کرتے ہیں یہ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف وہ ایک پولیس والا بلکہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائے گا کوئی بھی پولیس والا اگر آپ کو تنگ کرتا ہے آپ سے رشوت مانگتا ہے یا آپ کو بلیک میل کرتا ہے اور نہ صرف آپ کو بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو تنگ کر رہا ہے کوئی بچارہ گریب ہے تو اس کو بلیک میل کر رہا ہے یا اس سے رشوت مانگ رہا ہے یا کسی بھی انسان کو وہ تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتے ہیں اس کی طبیعت کیسے درست کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے صرف دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میدہ خراب ہو جائے تو موٹیلیم کی گولی لینی ہے یا اومیگا کا کیپسل لینی ہے تو دونوں چیزیں میدے کے لیے ہیں لیکن کونسی گولی کس ٹائم لینی ہے یہ ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے تو اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جیسے پاکستان پورا ایک جسم ہے اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ ایک جسم کا حصہ ہے ہمارے ہی بھائی ہیں ہم ہی سے ہی پولیس میں جاتے ہیں وہ کوئی اوپر سے مسلط نہیں کیے گئے ہم پہ وہ ہم ہی میں سے پولیس میں جاتے ہیں بس ایک سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے کلچر اس طرح کا بن گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ وہ جو بھی اس سسٹم میں جاتا ہے وہ اسی کلچر کا حصہ بن جاتا ہے لیکن اس کلچر کو ہم نے ہی درست کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے بس تھوڑی سی حمد دکھانی ہے اور شعور پیدا کرنا ہے اور انفرمیشن دینی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ نے چھپنی رہنا اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور نہ صرف آپ کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے پولیس آرڈر دوزار دو کا آرٹیکل ایک سو پچپن اس میں تین سال سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کو عمل درامت کیسے کرنا ہے جب بھی کوئی پولیس والا تنگ کر رہا ہو اس کی طبیعت ٹھیک کرنا ہو تو اس کے خلاف اس سے ہائر آتھارٹی میں اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے سوسائٹی میں تنگ کرتا ہے کوئی آپ کے ساتھ جرم ہوتا ہے تو آپ اپلیکیشن کہاں دیتے ہیں پولیس ٹیشن میں دیتے ہیں تو اگر پولیس ہی آپ کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے خلاف اپلیکیشن آپ کہاں پہ دیں گے اس کا یہ سلوشن ہے کہ اس سے جو ہائر آتھارٹی ہوتی ہے اگر کوئی پولیس کانسٹیبل ہے تو آپ ایس ایچو کو اپلیکیشن دیں گے اور اگر مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا تھانہ ملا ہوا ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پھر آپ سی پی او کو ڈی پی او کو یا ایس پی کو اپلیکیشن دیں مطلب اس سے جو ہائر آتھارٹی ہے جس کو وہ جواب دے ہیں وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے تو یہ جو آرٹیکل میں نے آپ کو بتایا ہے آرٹیکل وان فیفٹی فائیو پولیس آرڈر دوزر دو کا اس کے تحت پھر اس کی جو پولیس والا ہوگا یا پولیس والے ہوں گے ان کی کاربائی ہوگی انکوائری ہوگی ان کے خلاف اور ایون کے ان کو نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے تو یہ سیکشن آپ نے لازمی آرٹیکل آپ نے یاد رکھنا ہے اس آرٹیکل کے تحت آپ نے ہائر آتھارٹی میں اپلیکیشن دینی ہے تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کی عواز ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنی اس کی گونج نہ ہو نہ سنی جائے ہائر ڈپارٹر میں اگر آپ دو تین یا چار پانچ لوگ مل کے اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کا زیادہ بہتر اثر ہو سکتا ہے دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے کال نمبر ہے 1787 اس کے علاوہ آپ موبائل اپلیکیشن بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پولیس کی جس کی جو کمپلین ہے وہ ڈریکٹ آئی جی کو ٹرانسپر ہوتی ہے تو کوئی بھی پولیس والا آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو نام لکھا ہوتا ہے یہاں پہ اور اس کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور اپنی اس اپلیکیشن میں یا اس نمبر پہ کال کر کے 1787 پہ آپ نے بتانا ہے کہ فلان شخص پولیس والا اس کا یہ ڈیزگنیشن ہے اور فلانے تھانے میں تائنات ہے وہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں یا جو بھی ایشو آپ کا اس کے ساتھ ہے وہ آپ نے بتانا ہے اگر آپ کال نہیں کر سکتے تو پھر آپ موبائل اپلیکیشن سے وہ اپنی اپلیکیشن ٹائپ کر کے یہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ سب میٹ کروا دیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ آپ کی اپلیکیشن ڈیریکٹ جائے گی آئی جی صاحب کو اور آئی جی صاحب پھر وہ مطلقہ جو تھانے کے ڈی پیو ہوں گے ان کو وہ اپلیکیشن مار کریں گے تو ڈی پیو پھر اس کی کاروائی کرے گا انکوائری لگائے گا ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات درست تھی اس کو سزا بھی دی جائے گی اور اس کو مطل بھی کر دیا جائے گا تو یہ دو چیزیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ اب زیادتی نہیں کر سکے جب تک آپ یہ دو چیزیں بھولیں گے نہیں آپ ان کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے آپ اس کو اپلائی کریں جتنا آپ اس کو اپلائی کریں گے اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں گے اتنا ہی آپ اس میں مہارت حاصل کریں گے اور جیسے ہی کوئی پولیس والا آپ کے سامنے آئے گا جس کو پتا ہوگا کہ آپ تو اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں تو وہ آپ کو تنگی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ وہ بھی اس طریقہ کو اپلائی کریں تاکہ یہ پورا جو ہمارا کلچر خراب ہوا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا یہ درست ہو اس کو ہم نے درست کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور اس کو دوسروں پر ساتھ بھی شیئر کی جائے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا تینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں